اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُمَهُمَا سَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مَحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْعَنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانُ الْحَمِيدِ عَوْزْ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْغَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَ الظَّالِّينَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ آمِن رَبِّ شَحْ لِلْصَدْرِ وَيَسْرْ لِأْمْرِ وَهْلُ الْعُغْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زَدْنِ عِلْمًا آمِن رَبَّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبری آئی اس رب غالب مولا کے لئے جو تمام جہنوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں بھر خطا سے لا رعب ہے درد و سلام مہبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و میراج و براغ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بعد شاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے تکیاہات اور چٹائی جس کا بچھونا تھا درود اس پر کے جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ غینی عبادت اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد مارک و صلی برادرن اسلام اور پس پرداز سننے والی اسلام کی موجز زموت برخواتین یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ایک مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں انعیت فرمائی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی الرسول ہمیں انعیت فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرپتن دور میں ہم تمام کو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے توفیق سے نوازا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و خلم تیرے ہیں برین اسلام انشاءاللہ اللہ العزیز آج کی اس نشست میں میں اور آپ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ رکھتے ہوئے آج ایک مقدس مقام ایک مقدس گھر ایک عبادت کے لیے متعین کی جانے والی جگہ جس کو میں اور آپ مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ العزیز آج جس گھر میں اور آپ آج بیٹھے ہیں جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یا مسجد کہتے ہیں مسجد اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں سجدے ہوتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں اگر اس گھر کو کیا کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو انشاءاللہ اللہ العزیز آج کی اس نشست میں اور آپ میرے اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بشارتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا جن عرامات کی خوشقبری میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کیا اس مقام سے آپ کی پیشنگوئی سے اور آپ کے اعلان سے کیا اس مقام سے میری محبت ہے یا نہیں ہے کیا اس مقام سے محبت کرتا ہوں یا نہیں ہوں آج کے اس پرفتن دور میں اللہ ہم پر خیر کرے کہ حالات کے مارے ہم ہو گئے واقعات کے مارے ہم ہو گئے دنیا سے ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی ملک دعو پر لگ گئے لیکن اس کے باوجود میری اپنے زندگی میں ایک انخلاب نہیں آیا کہ میں اللہ کے گھر کی طرف رما دوا ہو جاؤں اس کے گھر کو مضبوطی سے تھاملوں اس کے گھر میں مضبوطی سے بیٹھ جاؤں جہاں سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو بغیر کسی وسیلے کے قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہ کرے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ میری مشکلوں کو آسان کر دے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے اللہ میرے گھر میں رحمت داقل کر دے جو دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں کیا اس گھر سے میری اور آپ کی محبت آج کی اس تاریخ میں یا آج کے اس ماحول میں ہے یا نہیں عام طور پر دیکھنے میں آیا کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد میں اس مقدس حدیث کی طرف آؤں گا جو اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے اپنے جاننے اور ماننے والوں کے سامنے رکھا صحابہ اکرام کا طریقہ صحابہ اکرام کا وطیرہ صحابہ کیا 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 تھی اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ان بشارتوں کو رکھا تھا آج میرا اور آپ کا عالم یہ ہے ہم سنتے ضرور ہیں خواہش مند بھی ہیں سننے کے شوقین بھی ہیں سننے کے لیکن یہ دل کو میرا جو نرم تھا اس کو میں نے اتنا سخت بنا لیا اتنا طاقتور بنا لیا کہ بری بات اثر کر جائے گی اور اچھی بات میرے دل پر اثر نہیں کرے گی جس کے بنیاد پر آج مسجد ویران ہو گئی خبرستان آباد ہو گئے انسان کو بڑی مسلمان کو بڑی بیچنی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے مسلمان بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ کے گھر میں جانے سے ذرا خور کرو حضیدان محترم اس دنیا میں رہنے والے بے شمار مذہب ہیں بے شمار مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہیں یہ حدیت ہے کہیں اس کو ہے کہیں پارسی ہیں کہیں جین ہیں ہر جگہ لوگ موجود ہیں لیکن غور کیجئے دنیا میں ایک مذہب ہے جس کو اسلام کہا گیا لیکن غور کرو آپ یا ہم کل پھر سے اٹھ سے بیٹھ ہمارے شہر سے پھر سے کیا بھرمیاں نہ جائے گانے سکتے ہیں ہم غور کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر اس کے ماننے والوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کوئی آواز لگاتا ہے کوئی نہیں لگاتا نہ سکھ حظم کے گردوارے سے آواز نکلے گی کہ آؤ سکھو عبادت کرنا ہے کوئی نہیں بتائے گا کسی مندر سے آواز نہیں آئے گی آؤ ہندوو عبادت کا وقت ہو گیا آجاو عبادت کر لو کوئی نہیں بتائے گا کسی گردھاگر سے آواز نہیں آئے گی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ آؤ عبادت کر لو اب 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 عبادت کا وقت ہو گیا ہے خربان جائیے اللہ رب العزت پر خربان جائیے میرے اور آپ کیا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے مجھے وہ اسلام ملا کہ اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے انہوں پر چلنے والا مجھے بنایا اور مسلمان بنا کر کے مجھے اس معاشرے میں لا دیا اور جنت حاصل کرنے کا مجھے ذریعہ اسلام کو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے غافل ہوتے ہیں کچھ ان میں تجارت ہوتی ہے تو غافل ہوتے ہیں کبھی خاندان کے ذریعے سے غافل ہوتے ہیں کبھی چلے پھرنے کے ذریعے سے غافل ہوتے ہیں کبھی نین سے غافل ہوتے ہیں کبھی کھانے میں غافل ہوتے ہیں لیکن میں ان کے لئے ایسا انتظام کر دوں گا کہ ان کو یاد آ جائے کہ اب تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے کتنی مرتبازہ ہوتی ہے دن میں پانچ مرتبازہ ہوتی ہے دن میں پانچ مرتبہ ایسا مذہب ساری دنیا میں کئی نہیں ملے گا آپ کو کیا بلایا جاتا ہے کسی کے در پر کسی مسلک کے لئے کسی فرخے کے لئے کسی جماعت کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ہر مسلمان سے جتنے کل ماغو ہیں ان سے سب سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہی علیہ السلط اللہ اکبر کیا ان جملوں پر کبھی میں نے غور کیا ہے کیا ان جملوں کو میں نے کبھی اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہے کیا ان جملوں کو میں نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ندہ لگا رہا ہے اپنے گھر سے کیا مقصد ہے اس کا کیوں بلا رہا ہے اللہ رب العزت مجھے اللہ کہتا ہے موزن کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا سب سے پہلی ازان جو دی گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دی اور کہا کہ ہی علیہ السلط آؤ نماز خائم کر دو نماز کو خائم کر دو ذرا غور کرو ایک لچک ہے اس بات کے اندر نماز پڑھو نہیں کہا گیا نماز خائم کر دو کہا گیا ایک آدمی زمین خریدتا ہے گھر بناتا ہے کچھ دیواروں کو اس نے اٹھایا اور دو چار دن کے بعد نے پھر آیا ساری کے ساری دیواریں ڈھا دی پھر کچھ دن کے بعد میں آیا پھر کچھ دیواروں کو اٹھایا پھر اس کی دیواروں کو گرا دیا پھر کچھ دن کے بعد میں آیا پھر اس دیواروں کو اٹھایا پھر اس کی دیواروں کو گرا دیا ایسے آدمی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا احمق اور پاگل آدمی ہے اس کا گھر بن رہا ہے اور یہ خودی آ کر کے توڑ رہا ہے خائم کرنا کس کو کہا جاتا ہے خائم اس کو کہا جاتا ہے جو پنیادی طور پر مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے ذہن نے بیٹھ جا کہ ہاں اب یہ عمارت ہے لوگوں کے ذہن نے بیٹھ جا کہ ہاں یہ عبادت ہے لوگوں کے ذہن نے بیٹھ جا کہ ہاں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں غور کرو جیزان محترم اس کو خائم کرنا کہا گیا جو پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑی تو زہر پڑھ لی زہر نہیں پڑی تو اثر پڑھ لی کبھی دل میں آج جمعہ پڑھ لیا کبھی شاہ پڑھ لی ازان کی آواز پوری آ رہی ہے ہی آرہ السلات کی اس کے باوجود میں نے چھوڑ کر کے اپنے گھر کو زینت بنا لیا غور کرو آدمہ حال معاملہ یہی ہے مسلمانوں کا جب اوترے پر بیٹھا رہے گا ایک مسلمان گروہ کا گروہ بیٹھا رہے گا ٹیلی فون میں لگا رہے گا گیم میں لگا رہے گا کوئی چھیلنے میں لگا رہے گا کوئی گفتوگو میں لگا رہے گا اسی محلے کی مزجد سے اللہ کا گھر ہمیں آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہی آرہ السلات آؤ نماز کو خائم کرو کیوں خائم کرو ابھی نماز کیا وجہ ہے نماز خائم کرنے کی کیا ہونے والا ہے اس سے آپ کو اللہ کہتا ہے بندو پریشان مت ہو نماز خائم کرنے سے حیال الفلا ہوگا کبھی غور کیا ہے ہم نے حیال الفلا کے آواز پر نعرے پر کبھی حیال الفلا کے ان الفاظ پر اس انداز پر اس بول پر نہیں ہم کو ضرورت کیا ہے اذان ہوتی ہے آدمی راستے سے گزرتا ہے محلے کی مجید بھی ہوتی ہے بس مجید کے طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا ہاں سو مجیدوں میں ہوتے یہ بھی مجید میں ہوتے ہیں میرا کا تعلق اس سے ہم نے تو یہ بنا لیا طریقہ کار اپنا اللہ کہتا ہے نماز خائم کرو کامیاب ہو جاؤ گے نماز خائم کرو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر ذرا غور کرو زیدانی محترم کہاں پڑی آتی ہے نماز اذان ہوتے ہیں پری مسلمان کہاں آتے ہیں آپ ٹھہر جائے گی ذرا ایک بیس پچیس دن اور اٹھائیس دن اور اس کے بعد پتا چلے گا آپ ٹھہرے وے کنارے پر دیکھتے رہیں زہر کی اغزان کا وقت ہوگا موزن پکارے گا اللہ اکبرز کی صدا موزن پکارے گا شبん اللہ الا حل اللہ کی صدا موزن پکارے گا شبن اللہ محمد الرعہ کی صدا موزن پکارے گا حیال الصلاح کی صدا موزن پکارے گا حیال الفلاح کی صدا اور تمام کے تمام مسلمان کاروبار تجارت میل جول گھر دیوان خانہ ہر وہ شیئے کو چھوڑ کر کس طرف جاتا ہے آدمی اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی جانب جاتا ہے مسجد کی جانب جاتا ہے انسان چند ہی دنوں میں سارا منظر مجھے اور آپ کو دکھنے والا ہے اب یہ تو غرص کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم قربان جائیے اس اسلام پر سے قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کا پہ سے قربان جائیے اللہ کی ذات پر سے کہ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے اتنا بھولا بھالا انسانیت والا محبت والا دین اور اسلام مجھے اور آپ کو دیا جس میں دن میں پانچ مرتبہ اللہ میری فکر کر رہا ہے اللہ میری فکر کر رہا ہے یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بندے بھولنا نہیں دیکھ میں بھی ہوں لا تا قضو السینتوں ولا نوم نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے آجا میرے در پر آجا میرے گھر میں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے ایسی کامیابی دوں گا کہ دنیا تجھے دیکھتی رہ جائے گی کیا ہوا اور کیا ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر ان باتوں کے اوپر کبھی اور کیا ہے کہ جب مسجد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں صفبندی ہو جاتی ہے اور مسلمان امام کی صدا پر تمام کائنات کو بھول کر بیوی بچوں کی تکلیف کو بھول کر تجارت کاروبار کے نقصان کو بھول کر دوستوں کو بھول کر کھانا پینے کو بھول کر تفریق کو بھول کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں جمع ہوتا ہے مسجد کے اندر آ جاتا ہے امام کہتا ہے اللہ اکبر اے میرے مختدیوں اے اللہ کے بندوں اس کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ ہے اللہ کے بعد پھر کوئی بڑا نہیں احساس دلایا جا رہا ہے تم کو سب سے پہلے جس کی تم الحمد کے ذریعے سے صدا بلند کرنے والے ہو اس کی شکر اور تاریخ بیان کرنے والے ہو اس کے صفات بیان کرنے والے ہو اس کی عبادت کا تذکرہ تم کرنے والے ہو وہ کون ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے وہ کونسا مقام ہوتا ہے مسجد میں آکر کے مسلمان کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے مسجد کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا دو باتیں بتا دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتا دیا کہ کوئی بندہ اللہ کا بندہ ازان جب بلند ہوتی ہے اپنے گھر سے وضو بناتا ہے اور وضو بنا کر جب نماز کے ارادے سے مسجد کی جانب جاتا ہے اور مسجد کے جانب چلتے چلتے جاتا ہے اور راستے میں اسے ٹھوکر لگتی ہے اور جیسے ہی زمین پر گر جاتا ہے اور وہ شہید وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اداعیت اتنی پسند آتی ہے کہ اپنے گھر، کاروبار، تجارت، بیوی، بچوں کی محبت کو ہمارے لئے خربان کرنے کے لئے دھوپ نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا سردی نہیں دیکھا، مزاج نہیں دیکھا بھوک نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا اللہ وبری کے صدا پر یہ گھر سے وضو بنا کر کے نکلا اور ہماری عبادت کے لئے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، مر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد کو آنے کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں شمار کر لیتا ہے کس کو؟ جو مسجد کی جانب چل کر کے جاتا ہے پہلے مسجد کی اہمیت سمجھ جائیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھنے کے انعامات بھی لے کر کے آج جائیں گے انشاءاللہ میں اور آپ انعامات لے کر جائیں گے اور دوستوں کو بتائیں گے رشتہ داروں کو بتائیں گے، خاندان میں بتائیں گے انشاءاللہ حضرت عزیز اور پھر اس گھر سے میری اور آپ کی اتنی محبت بن جائے اتنی محبت ہو جائے کہ ظالم لوگ کوئی دوسری اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی جرت نہ کرسکے انشاءاللہ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم ایک تو خوشقبری اللہ کے نبی نے بتائی جس کو شہیدوں میں شمار کر لیا جاتا ہے پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ازان کو سننے کے بعد اور سے سننا عزیزان محترم کتنی غلطیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں آج اور کتنی کوتاہیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں آج جس کے ذریعے سے میرے اور آپ اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں ہم لوگ آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی ازان سننے کے بعد مسجد کی جانب نہیں آتا اپنے گھر کی زینت بنا رہتا ہے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سوستا ہوں کہ اس نماز میں امامت کے لیے کسی اور کو میری جگہ کھڑا کر دوں کوئی میری جگہ کھڑا ہو جائے اور امامت کر لے لوگوں کی اور میں خود مسجد سے چھوڑ کر باہر نکلوں جنگل کی طرف جاؤں اور وہاں سے لکڑیاں کٹ کٹ کر لاؤں اور ان کے سارے گھروں پر بچھا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان سننے کے بعد دی مسجد کو نہیں آتے اور آج کیا مہملا ہے مسلمانوں کا ذرا غور کروا تجارت پیشہ آدمی اپنی تجارت کا بہانہ بناتا ہے کہ نہیں بھئی کیا کرو ایکیلہ آدمی ہوں دکان دیکھنا ہے کاروبار دیکھنا ہے جاؤں گا تو کیا ہوگا نوکری والا آدمی کہتا ہے کہ نوکری کیسے چلے گی بھائی گھردار کیسا چلے گا خان پان کیسے چلے گا نوکری نہیں کروں گا تو اور میرا باس تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں نماز کے لیے وہ وقت ایسا ہے بھائی کہ بھائی ہمیشہ آفیس میں بیٹھا رہتا ہے سارے آفیس کو دیکھتا ہے میں جان نہیں سکتا اگر چلا جاؤں گا تو نوکری چلے جائے گی پھر بھائی ریسک لالے پڑ جائے گے بہانہ تو یہی ہے انسان کا کوئی انسان سونچتا ہے کہ ہاں بھائی نماز تو سال بھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے دن میں پانچ دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے بڑھابر ہے لیکن ابھی یہ جو میچس چل رہے ہیں نا یہ سال میں ایک مرتبہ آتے دوبارہ کہاں دیکھیں گے یہ لہذا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیتے ہیں بعد میں پھر سنچیں گے نماز کے بارے میں استغفراللہ ربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے مستحق بن گئے میں اور آپ اللہ کے نبی نے وعید سنائی نقصان بتا دیا کہ گھروں پر لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دو ان کے جو مسجدوں کی جانب آنا نہیں چاہتے کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو یارو آج ذرا غور کرو آپ معاف کرنا اگر میری بات غلط ہے میں تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو علم دینا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو جذبہ دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا آپ اگر غور کریں گے آج کی تاریخ میں خبرستان سارے کے سارے آباد ہو گئے مسجد میں ساری کی ساری ویران ہو گئی مسجدوں میں کون بیٹھتا ہے ذرا بتاو آپ کوئی بیٹھتا ہے مسجد میں امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ جا کر باہر کھڑے رہیں گے لیکن کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت نہیں گزاریں گے یہ حال تو ہم نے بنا دیا مساجد کا اور غور کریں آپ باطل مذاہب جتنے بھی ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں سے سختی کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے جو سچے مذہب والے تھے مسلمان یہ گھر سے جن کی محبت ہونی چاہیے تھی آج ہماری محبت خربان کر دی ہم نے بانڈ دی اس گھر سے محبت نہیں ہے میری آپ کی ہر شہ سے محبت ہے انسان سوائے اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر کی محبت ہمارے سینوں سے نکل رہی ہے جس کے بنیاد پر ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دعائے مولخ ہمارے چہروں پر اداسی ہمارے گھروں سے رحمت کا قیب ہو جانا صحت کا خراب ہو جانا پریشانی مفلسی ہمارا مقدر بنا دی گئی کیوں اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں کہا مسجدوں کی آبادی اور رونخ انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجدوں کو جو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہے اس پر غور کرنا ہے مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے خرانِ مجید کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی نبی کے ذریعے سے سوچو عزیزانِ محترم آج کتنے بڑے خسروار ہیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجدوں کی آباد کرنے کی ذمہ داری جو لوگ لیتے ہیں یا مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں وہ ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ و اکبر جو مسجد کو آباد نہیں کرتا جو سجدے نہیں کرتا جمعہ کو جمعہ جو نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کا ایمانی نہیں ہے جو مسجدوں میں داخل نہیں ہوتا جو مسجدوں سے محبت نہیں کرتا جو مسجدوں میں بیٹھتا نہیں جو مسجدوں میں وقت نہیں لگاتا سمجھ میں آ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ اس کے دل میں اللہ کا ایمان نہیں ہے اللہ پر ایمانی نہیں ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے جو زکاة ادا کرنے والے ہیں اللہ اکبر جو حقیقی طور پر زکاة ادا کرنے والے ہیں ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے وہ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ جو آدمی مسجد کے اندر داخل نہیں لیتا مسجدوں سے دل نہیں لگاتا اس کی زکاة میں کھوٹ ہے اس کا مطلب اللہ اکبر کتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا ہے اس مسجد کے مطالق تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا ہے سورة توبہ کے اندر تیسری نشانی اللہ برماتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو مسجد میں نہیں آیا جو سجدہ نہیں کیا جو بے نمازی ہے مرضی کی نماز پڑتا ہے یا جمعہ کو جمعہ پڑتا ہے مسجد سے دل نہیں لگاتا تو سمجھ جانے کیا یہ بات کے اوپر کہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے جیسا غر مسلم ہے ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے جو مل رہا ہے دنیا میں سمجھتے ہیں پھر پیدا ہونا ہے پنر جنم لینا ہے پھر دنیا میں آ جانا ہے اب مر گئے تو کیا ہوا دوبارہ پھر پیدا ہونا ہے یہ یقین ہے ان کا لیکن مسلمان کا یقین یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان مر جائے تو پھر کبھی وہ زندہ نہیں ہو سکتا نہ پیدا کیا جا سکتا ہے تین سبات اللہ تعالی نے بتایا ہے اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والوں کے کیا ہے پہلا اللہ پر ایمان جس کا ہوتا ہے مجیدوں کو آباد کرتا ہے نمبر دو جو زکاة حقیقی طور پر دیتا ہے مجیدوں کو آباد کرتا ہے تیسرا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے مجیدوں کو آباد کرتا ہے اب میں اور آپ غور کر لینا ان باتوں کے اندر میرے خاندان کے اندر میرے ماں باپ کو میرے بھائی بہن کو میرے رشتداروں کو میرے خانہ نانے دادی کو میرے دادا پھپا کو سب کو یہ بات بتانا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے کے خائل ہیں ان کو یہ بات بتا دینا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمانی نہیں ہے جاؤ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہاں جائے گا بھئی وہ کہاں جائے گا جہنم میں لے آئے گا سیدھی سی بات ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے نشانیاں بھی اللہ نے بتا دی جس گھر میں میں اور آپ آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور کرو آسان نہیں ہے یہ ایسے کئی میرے دوست احباب ہوں گے جن کو میں نے یاد دلایا کہ آج آنا ہے آپ کو آپ نے بھی کبھی یاد دلایا ہوگا اپنے دوست احباب کو اللہ وعالم بھی سواب آپ نے کہا ہوگا کہ چلاو مسجد میں بیٹھنے کے انامات لینا ہے آج اللہ سے ان انامات کو لے کر کے اپنے گھروں کی طرف جانا ہے آج لیکن کیا ہمارے دوست احباب نے اپنی بات پر اعقین کرتے ہوئے آج اپنی دعوتوں کو خربان نہیں کیا اس استعمال کے لئے اپنے گھر کے گھریلو کاموں کو خربان نہیں کیا اس استعمال کے لئے یہ باتوں کو سننے کے لئے دوست احباب کی محبت محباب کی محبت رشداروں کی محبت دنیا کی ہر محبت سینے میں جب بس گئی تو ہمارے محبت اللہ کے گھر سے ختم ہو گئی گھر کرو عزیز آنے محترم سوچو ذرا آپ کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر سے ایمان ختم ہو رہا ہے آؤ اب انشاءاللہ جس گھر کے اندر میں اور آپ آج ویٹھے ہیں اس گھر سے پانچ انعام مجھے اور آپ کو لے کر کے آج جانا ہے انشاءاللہ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا بہترین حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دی آج کچھ جھلکیاں صحابہ اکرام کی زندگی کے دیکھتے ہیں کہ مجید سے ان کی محبت کا عالم کیا تھا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں داخلہ لے لیتا ہے جو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پانچ انعامات سے نوازتے ہیں جس میں سب سے پہلے انعام کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ اکبر یہ بیٹنا میرے اور آپ کا معمولی بات نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے میں سے بیٹھ گیا نہیں اللہ جسے چاہتا ہے یاد رکھنا اس بات کو اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اللہ جسے جنت دینا چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر کے اندر داخلہ بھی دلواتا ہے اور آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی بخشی یہ انعامات لینے کا مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دیا آج کیے اس بیان کو کہ میں اور آپ آج اللہ کے انعامات لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا انعام جو ملے گا وہ سکینت ملے گا سکینت کیا ہے ابو موسیٰ اشقری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے آنگن میں قرآن مجید کے تلاوت کر رہے تھے پاس میں گھوڑا بنا ہوا ہے ابو موسیٰ اشقری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بخرا پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ بخرا کے آیت میں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بنا ہوا گھوڑا اپنے دونوں پیروں کو اٹھالتا ہے اور زبین پر پٹک دیتا ہے آپ رکھ جاتے ہیں خوف کھاتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے آخر پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر گھوڑا پیروں کو اٹھاتا ہے وازہ نکالتا ہے اور زبین پر پٹک دیتا ہے تین مرتبہ ایسا ہوا ابو موسیٰ اشقری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ماملہ کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے آخر ماجرہ کیوں ایسا گھوڑا کر رہا ہے جب اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے جب ذہن میں باہر نکلتے ہیں تو اچانک آپ کی نگاہ آسمان پر پڑتی ہے جب نگاہ آسمان پر آپ کی پڑی تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ تارے جیسے ہوتے ہیں ستارے جو ہوتے ہیں تارے تاروں کا ایک جھنڈ ہے بہت بڑا باری 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 اچانک ابو مساد شریف رضی اللہ عنہ کے نگاہ اس آسمان کے ستاروں پر پڑی اچانک اس ستارے قائب ہو گئے پریشان ہوئے صبح فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو عجیب معذرہ دے ہوا ایسا خوران پڑ رہا تھا گھوڑا ہنہنا رہا تھا میں خوف کھانے لگا جب میں باہر نکلا اور کیا دیکھتا ہوں آسمان کی جانب کہ آسمان سے ستاروں کا ایک جھنڈ ہے تاروں کا ایک جھنڈ ہے جو میری طرف آ رہا تھا میری نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھی ان ستاروں پر جب میری نگاہ پڑی اور جھنڈ کے اوپر وہ میری نگاہوں سے اچانک قائب ہو گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ اے میرے ساتھی ابو موسیٰ اشغری تو پڑتا جاتا قرآن مجید تو پڑتا جاتا قرآن مجید تو پڑتا جاتا قرآن مجید ابو موسیٰ اشغری نے پوچھا کیا تھا یا رسول اللہ تو کہا مخصوص فریشتوں کا ایک جھنڈے جب دنیا میں ہر ایک کے لیے نہیں آتے اللہ کی اجازت سے سکینت لے کر اترتے ہیں اتمنان شانتی اس انسان کی زندگی سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اس انسان کی زندگی میں اتمنان ایک دم پرسکون ماحول بن جاتا ہے اس کی صحت درست ہو جاتی ہے پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں اللہ کی نبی کہتے ہیں کہ تو پڑتا جاتا اور وہ فریشتے تیرے پاس نازل ہو جاتے ہیں فریشتوں کا ایک جھنڈ تھا جو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام لے کر تیرے پاس آ رہا تھا اور تو نے نگاہ دال دی وہ ختم ہو گیا تو غور کرنے کی بات یہ عزیزان محترم کہ مسجد میں رہے کے انسان کیا کرتا ہے گانے سنتا ہے نوزباللہ نہیں خوالی ہوتی ہے مسجد میں نہیں کوئی بری بات ہوتی ہے مسجد میں نہیں صرف ہوتا یہ ہے یا تو انسان قرآن مجید پڑتا ہے مسجد میں بیٹھ کر یا اللہ کا ذکر بڑا کسرت سے کرتا ہے یا قرآن مجید پڑھی جاتی ہے یا اللہ کا ذکر کسرت سے ہوتا ہے نماز بھی اگر پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر سکینت کو نازل کرتا ہے اس لئے آپ دیکھئے جب کبھی انسان پریشان ہوتا ہے وہ پریشان حال انسان یہ سوستا ہے کہ نہیں بھئی کہیں دینے لگ رہا ہے چلو اللہ کی گھر کے جانب جاتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ میری پریشانی دور ہو جائے گی اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا میں اللہ کو یاد کرنے والا بندہ بن جاؤں گا انسان چل چل کر مسجد کی جانب آتا ہے اس لئے کہا گیا کہ اللہ کے گھر میں سب سے پہلا جو انعام ملتا ہے وہ انعام ہے سکینت کے طور پر ملتا ہے وہ مقصود فریشتے مجھے اور آپ کو آ کر اتمنان اور تسلی دیتے گھیر لیتے ہیں مجھے اور آپ کو اور میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ جب کبھی استراب میں رہتے یا غم میں ہوتے یا کوئی پریشانی آپ کو گھیر لیتی یا دشمن کا خوف آپ کو ستاتا تو آپ پوری اپنے خجرے کو چھوڑتے اپنے فیملی اپنے خاندان کو چھوڑتے اور اللہ کے گھر میں مجید نبوی میں آتے اور سجدے مارنا شروع کر دیتے کیوں؟ اس لئے کہ یہاں سکینت ملتی ہے سب سے پہلے جو مجید نبیٹا ہے یہ انعام ملنا ہی ملنا ہے اسے نمبر دو اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اللہ اکبر ذرا غور کرو رضی دانے محترم اللہ کی رحمت اگر کسے ڈھاپ لے تو کیا علم ہوتا ہے؟ ذرا غور کروا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے اس کے بعد بندہ کہتا ہے کیا کہتا ہے بندہ؟ الرحمن نرحیم اللہ اکبر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ وہ تمام عالموں کا رب جو ہے وہ تمام عالموں کے رب کی دو صفات کو پہلے ظاہر کیا گیا ایک رحمان والی صفت ایک رحیم والی صفت رحمان اور رحیم والی صفت تھی دو کیوں؟ لطیف کا تذکرہ نہیں آیا خدیر کا تذکرہ نہیں آیا خادر کا تذکرہ نہیں آیا یہ دو تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کائناتوں پر دو طریقے سے جو نرحم فرماتا ہے ایک رحمان والی جو صفت اللہ تعالیٰ کی وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ ایک آدمی آگ کی پرستش کر رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی ایک آدمی پتھر کو پوجھ رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی ایک آدمی ایمان لاکر خبر پر سر جھکا رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی ایک آدمی جھاڑ پہاڑ کو پوجھ رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی ایک آدمی پانی کو خدا سمجھ رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی ایک آدمی سورج اور چاند کو خدا مان رہا ہے اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی لیکن اللہ کی ذات نے مداقلت کرنے کے باوجود ذرا آپ غور کرو تو صحیح کہ وہ رحمان والی صفت ایسی ہے کہ اس کو پیسہ کون دے رہا ہے اس کو رسک کون دے رہا ہے اس کو صحت کون دے رہا ہے اس کو ترقی کون دے رہا ہے اس کو بلندیوں تک شہرت پر کون لے جا رہا ہے وہی اللہ ہے جس کی پہلی صفت رحمان کی ہے اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جاتا تو کیا ان کو غزہ مل سکتی تھی کیا یہ جینے کے قابل تھے نہیں غرص اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا اور رحیم والی جو صفت اللہ تعالیٰ کی وہ صرف اور صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے میدان محشر میں دیکھنے کو ملے گی صرف ایمان والوں کے لیے دوسرے رحمان کی صفت وہ استعمال نہیں کی جائے گی توحید پرست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسی پر قائم اور دائم جو تھے انہی کے لیے رحیم والی صفت کو اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر کرنے والا ہے اللہ اکبر رحمت کو ڈھانپ لینے کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی مسجد میں داخل ہو گیا کیا وہ برائی کرنے کی سوچے گا ہم نے کبھی دیکھا ہے بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ محلے میں رہنے والا ایک آدمی جس کی شرارت سے لوگ پناہ مانگتے ہیں جس کے غصے سے جس کے طاقت سے لوگ پناہ مانگتے ہیں لیکن وہ آدمی جب مسجد میں داخلہ لے لیتا ہے تو کیا وہ شرارت کرتا ہے کیا وہ آواز کرتا ہے کیا وہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے نہیں یہاں آنے کے بعد اتنا پرسکون وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے بھی ڈھاپ لیتی ہے تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ مسجد میں بیٹھنے کا دوسرا انعام ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھاپ لیتی ہے کس کا فائدہ یہ ہے اللہ کا فائدہ ہے اس کے اندر نہیں فائدہ میرا اور آپ کا ہے اور اللہ کے نبی نے اسی طرف مجھے اور آپ کو ابھارا کہ آؤ اللہ کے گھروں کی طرف سکینت لے کر کے جاؤ اللہ کی رحمت لے کر کے جاؤ اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جائے بھلا کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے ہرکس نہیں بالکل نہیں شیطان جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہو سکتا ہے لیکن جس کو اللہ کی رحمت ڈھاپ لے کیا اسے نقصان ہوگا نہیں مثال کے طور پر ایک مرغی ہوتی ہے اللہ نے نشانیاں بنائی مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ایک مرغی ہوتی ہے جس کے بندرہ بیس بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کر چرنے کے لیے نکلتی ہے اچانک ایک چیل یا کوا اوپر سے اڑنے کی آواز آتی ہے وہ ماں اقدم چیخنا پکارنا شروع کر دیتی ہے اور سارے کے سارے وہ بچے کھیج کھیج کر آ کر ماں کے پروں کے اندر دب جاتے ہیں اور ماں اپنے پروں کو پھیلا کر ان بچوں کو اپنے پروں میں لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ایک جانور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر نقصان ہونے والی شہ سے اپنے پروں میں چھپا کر اس کو بچا لیتا ہے آپ غور کرو اللہ کی رحمت کے اندر جو داقل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو صغیرہ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے سے میدانِ حشر میں ان گناہوں کو اپنے رحمت میں ڈھاپ لیں گے اور اسے جنت کا مستحق بھی بنا دیں گے یہ کب ہوگا جب ہم مسجدوں میں وقت دیں گے جب ہم مسجد کو اپنا ذریعہ بنا لیں گے آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس جب کبھی مجھے اور آپ کو وقت ملے جب کبھی مجھے اور آپ کو کچھ وقفہ مل جائے اور ہم سنستے ہیں کہ چلو دو گیم تو کھل لیں گے آج ہم سنستے ہیں کہ کچھ چیٹنگ تو کر لیں گے آج ہم سنستے ہیں کہ کچھ اور تو بات کر لیں گے آج ہم سنستے ہیں کہ چلو گاڑی پر کئی گھوم کر کے آتے ہیں لیکن میری اور آپ کی سنچ یہ ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مسجد کی جانب آج جاؤ یہ تہیہ کر کے اٹھئے آج انشاءاللہ میرا وقت بیکار کے دوستوں میں نہیں گزرے گا بیکار کے چہراؤں پہ نہیں گزرے گا بیکار کی باتوں میں نہیں گزرے گا کام کی بات کروں گا کام کا کام کروں گا اپنے اہل و یال کے کام آؤں گا جو ان کی ضروریاتیں پورے کروں گا جو میرے پاس وقت بچ جاتا ہے میں اس وقت کو اللہ کے گھر میں آ جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت مجھے ڈھاپ لے یہ فکر ہماری کہاں ہے آج پتہ نہیں کیا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں نمبر تین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد میں جو داقلہ لے لیتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تیسرا انام ہوتا ہے کہ وہ فریستوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے تمام تر تعلقات کو چھوڑ دیا دنیا کے میرے لیے بیوی کی محبت چھوڑ دیا میرے لیے تجارت پیسے کی محبت چھوڑ دیا میرے لیے دوستوں کو چھوڑ دیا میرے لیے بہت ساری نعمتوں کو باہر دنیا میں چھوڑ دیا صرف میرے لیے اے فریستوں اب یہ گھر میں میرے داخل ہو رہا ہے اسے ایسے ہی نہ چھوڑنا یہ میرا مہمان ہے یہ میرا عالی مہمان ہے اب جب مسجد میں یہ داخل ہوگا تو زمین کے فتروں پر اسے چلنے نہیں دینا زمین کے ریت پر اسے چلنے نہیں دینا زمین پر اسے چلنے نہیں دینا جہاں کہیں یہ بیٹھے اس کے نیچے تم اپنے پروں کو بچھا دینا اللہ اکبر اور اکبرو آپ یہ نام کس لیے ہے کہ میں اور آپ مسجد میں آئیں مسجد کو اپنا ذریعہ بنا لیں انشاءاللہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں میو راب تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو اور فریشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں مسجد میں اور وہ مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتے لیکن اللہ ان اللہ علی ممزاتِ صدور دیکھ رہا ہے آسمان سے اور فریشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے بیٹھے ان کو نیچے بیٹھنے مد دو تمہارے پروں کو ان کے نیچے بچھا دو کہ اس سے بڑا عزاز کچھ مل سکتا ہے آپ کو ہاں ذرا غور کرو کسی ملک کا بادشاہ یا کسی ملک کا وزیر آزم یا صدر کسی ملک کے دورے پر جب جاتا ہے تو وہ ملک کا آدمی وہ دوسرے جو ملک جہاں پر مہمانداری کی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلانے ملک کا صدر یا وزیر آزم آ رہا ہے اور میں اس کا استقبال کروں گا تو سرخ خالین سے کروں گا اور جہاں سے وہ ائرپورٹ سے اترتا ہے پلین سے جہاں تھا وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو لال بہترین خالین اس کے لئے بچھا دی جاتی ہے اور ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ وردس وی آئی پی ادمی ہے کوئی بڑا ہے ہم کو اس پہ چلنے کی اجازت نہیں ہم کو اس پہ جانے کی اجازت نہیں اس لیے کہ یہ بہت خریبی ادمی ہے بڑے آدمی کا بہت مخرب آدمی ہے بڑے آدمی کا لہٰذا اس کے لئے خالین کا انتظام کیا گیا ہے اور جو بلایا ہے وہ جو آیا ہے وہ تیسر آدمی اس پر چلنے کے قابل نہیں تو ذرا غور کرو ایک معمولی سے دنیا کے اندر ایک انسان کو اجازت دیا جاتا ہے تو فخر کے مارے اپنا سینہ پھولا لیتا ہے ذرا غور کرو عزیدان محترم اس گھر میں داخلے کے لئے اس گھر میں بیٹھنے کی نسبت سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے مخرب بندوں تم لوگ وی آئی پی میں ہوں وی آئی پی تم لوگ لوکل بندے نہیں ہیں تم لوگ مارکیٹ میں پھننے والے لوکل نہیں ہو تم لوگ میرے لئے دنیا کو جو ہنا کھا جانے والے لوگ نہیں ہیں تم لوگ وہ ہو کہ میرے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے وقت نکال کر آئے ہو میرے گھر میں آئے ہو فرشتہوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے وی آئی پی بندے آ رہے ہیں ان کے لئے پروں کو بچھا دوں اللہ اکبر ذرا غور کرو یہ انام سے کیا کم ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ نے نبی کے ذریعے سے مسجد نے بیٹھنے کے پانچ انامات گناہ دیئے نمبر چار انام اللہ اکبر ذرا غور کرو جتنے دیر سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں جب سن رہے ہیں میں بھی خوش قسمتی سمجھوں گا آپ نہیں اور آپ بھی اپنے خوش قسمتی سمجھئے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گانے بجانے کی محفل سے کسی ہوتل کی محفل سے کسی نکڑ کی محفل سے کسی دوست کی محفل سے مجھے اور آپ کو بچا کر کے اس کے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا اور چوتھا انام اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مجلس میں جا کر اللہ کے خریب جا کر یہاں بیٹھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ اکبر میرا تذکرہ میرے فرشتے اللہ کے سامنے کر رہے ہیں تو کیا اللہ مجھے جہنمہ ڈالے گا کیا اللہ مجھے جہنمہ ڈالے گا کیا اللہ مجھے پریشان کرے گا کیا اللہ مجھے بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے گا نہیں اس لیے کہ اللہ کے وی آئی پی بندوں میں مجھے اور آپ کو شمار کر لیا اللہ رب العصد اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں کہ چوتھائی نام جو اللہ کے طرف سے ہونے والا ہے وہ کہ وہ فرشتے اللہ کی مجلس میں میرا نام لے کر کہتے ہیں فلانا بن فلانا فلانا بنت فلانا اللہ تعالیٰ تیرے ذکر اور تیرے حبیب کو ذکر کر سننے کے لئے تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ اکبر ذرا غور کرو زیدانہ محترم سنچو تو صحیح کہ میرا سمار کیمے کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا انامات دینے کا وعدہ کیا ہے چوتھائی نام فرشت اللہ کی مجلس میں میرا ذکر کرتے ہیں اور ذرا غور کرو چھوٹی سی بات مختصر بتا کر کے کہ یہ مجلس یوں ہی نمس سمجھئے آپ کہ یہ مجلس ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں سب نوجوان بچے ہیں اس میں تو کوئی بڑا آدمی نظری نہیں آ رہا ہے اللہ کے ذکر کو سننے سنانے کے لئے بڑا یہ چھوٹے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس مجلس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ مجلس چلتی ہے تو فرشتے ذکر سننے پر جو معمور ہیں وہ فرشتے آ کر اپنے پروں کے اندر اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اب جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے جیسے ہی مجلس ختم ہوئی جو فرشتوں کی جماعت جو ہم کو نظر نہیں آتی جو ہمارے پاس اللہ کے گھر میں موجود ہے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا اس بات کو اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو وہ فرشتے میری اور آپ کے گفتہ کو سن رہے ہیں اور فرشتے میرے نام نام کے ساتھ مجھے یاد کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس میرا پیغام پہنچا رہے ہیں اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے جب یہ مجلس ختم ہوئی وہ فرشتے فوراں یہاں سے رفا ہوتے ہیں اور اڑ کر چلے جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں جا کر کے کہ اے اللہ ہم فلانی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے اللہ تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں میرے بندے کیا چاہ رہے تھے آخر تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں کیا ان بندوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو تو تُو نے کسی کو بتایا ہی نہیں کوئی دیکھا ہی نہیں جنت کو اللہ کہتا ہے میرے جلال کی خسم اگر وہ جنت چاہ رہے ہیں اور اپنا وقت نکال کر میرے اور میرے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں اس مجلس کی برکت کی وجہ سے میں انہیں جنت دیے بغیر نہیں رہ سکتا اب غور کرو یہاں بیٹنے والوں کے لئے اللہ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے پھر فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے جس مجلس سے تمہارے ہونا وہ مجلس میں ان بندوں کی صفت کیا تھا کیا اور کیا سوچ رہے تھے وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے وہ لوگ کہتا ہے اللہ رب العزت سے فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندے جہنم سے چھٹکارا چاہ رہے تھے جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے وہ لوگ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے وہاں کی آگ دیکھی ہے وہاں کی پریشانی دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی تو دیکھا ہی نہیں ابھی تک خیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد تو جہنم ہو جائیں گے کسی نے جہنم کو نہیں دیکھا اللہ کہتا ہے جب میرے بندے جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں تو میرے جلال کی خسم اب انہیں آگ چھوے گی نہیں کبھی اللہ اکبر ذرا خور کرو میرا ذکر کیسے فریشتے کر رہے ہیں اللہ کے اندر اللہ کی مجلس میں میرا نام لے کر کے کر رہے ہیں آپ کا نام لے کر کے کر رہے ہیں فریشتے اللہ اکبر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس مجلس کو دیکھتے دیکھتے راستے سے جا رہا تھا اس کی کوئی غرض نہیں مجلس میں آنے کی کوئی اس کی سوچ نہیں مجلس میں بیٹھنے کی اپنی ذاتی غرض کے لیے آیا کسی سے ملاقات کرنا تھا ملاقات کے لیے آیا اور کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں بیٹھا اور یہاں سے نکل کر پھر چلا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس مجلس کی اتنی برکت ہے کہ میں اس تھوڑی دیر کر بیٹھ کر جانے والے بندے کی بھی مقفرت کر دیتا ہوں اللہ اکبر اور کرو زیدان محترم چوتھا انام کیا تھا فریشتے اللہ کی مجلس میں میرا ذکر خیر کرتے ہیں ماشاءاللہ اور کرو نمبر پانچ انام اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے جس سے لوگ کتر آتے ہیں اور گھبر آتے ہیں رمضان میں بھی گھبر آتے ہیں پانچ مائی نام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے جو مسجد سے دل لگا لیتا ہے جو مسجد میں وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں آئی واہ خبر کرو زیدان محترم کیا بشارتیں بتائی گئیں اور میں ہوں کہ حیال الصلاة حیال الفلاہ کو چھوڑ کر نوکری میں لگا ہوا ہوں اب یہ کسٹمر نکل جائے گا اتنا بزنس ہوا ہے اور تھوڑا بلانے کا ہے مجھے اتنے پیسے نئی بس ہو رہے ہیں اور تھوڑا بلانا ہے مجھے اور تھوڑی چار گھنٹے مہنس زیادہ کرنا ہے مجھے نماز خلی والی یار جمعہ کو تو پڑھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ جمعہ کی تو ہو رہی ہے جمعہ تو نہیں چھوڑتا میں کبھی بھی بارچ وقت چھوڑ دیتا ہوں لیکن جمعہ تو نہیں چھوڑتا ایسے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے اس کے لئے رزق کے کوئی گنجائش نہیں اللہ نے سورہ تاہاں میں کہہ دیا جو بے نمازی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جو قرآن کو نہیں پڑتا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھا کرتا ہے جو مسجدوں میں آتا ہے جو مسجدوں میں وقت لگاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مسجد میں تو بیٹھا رہتا ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے رزق کا انتظام کر دیتا ہے اور کرو عزیزان محترم کہ آج کیا معاملہ میرا اور آپ کا کہ ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دنیا میں بھٹا کر رہے ہیں ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دیوان کھانے کو پسند کرتے ہیں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اپنی ایسی والی زندگی کو پسند کرتے ہیں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بیکار کے دوستوں میں جو گفشب لگانے والے میں اور آپ بن گئے کیونکہ یہ گھر کی اہمیت یہ گھر کا مخام اور مرتبہ میرے دل و دماغ سے نکل گیا مؤمید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آج میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے کتنے انعامات کرتا ہے کتنے کرتا ہے پانچ انعامات سر سری سنا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ سب سے پہلے سکینت نازل کر دیتا ہے نمبر دو رحمت اسے ڈھانک لیتی ہے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں فریشت اللہ کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے دنیا میں اس کے لیے رسک کا انتظام کر دیتا ہے ذرا غور کرو عزیز آل محترم اللہ وعدہ کر رہا ہے نبی کی بات سے ایک آخری میں ایک سوال کرلو انشاءاللہ ہمارا جواب کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نبی کی بات پر میں اور آپ 50% یقین کرتے ہیں یا 100% کتنے لوگ 100% کرنے والے ہیں سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ تو ہر آدمی 100% یقین کرتا ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے تو کیا یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں یہ غلط ہو سکتی ہیں نبوز بللہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر سچی ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان انعامات کو جب یہاں سے لے کر میں اور آپ جائیں کسی کا وقت کم مقرر ہے نہیں معلوم کہنے والا نہیں کہ سکتا کہ جمعہ قدبہ پھر سے دے سکوں گا کہنے والا یہ نہیں کہ سکتا کہ صبح میں اور کوئی نصیحت کی بات آپ کو کر سکوں گا ہے نہیں انسان کی حیات کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جان سکتا تو میں اور آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے ان پانچ انامات کی باتوں کو انشاءاللہ دوست احباب گھر اور خاندان محلے تک جتنے جاننے والے نہ جاننے والے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے یا الہ العالمین تیرے گھر تیری مسجد سے تیرے مقام سے محبت کرنے والے بنا دے مرے پاک پروردگار ہمیں اخین ہیں کہ تیرے گھر میں ہی امن سکون شانتی ہے لیکن شیطان کو جو ہم نے ساتھی بنایا ہے وہ شیطان ہمیں یہاں بیٹھنے نہیں دیتا اللہ یا اللہ ہماری دلوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے کہ ہم تیرے گھر میں کس رس سے وقت گزارنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار جب کبھی وقت ملے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والے بن جائیں اللہ یا الہ العالمین مسجد سے لو لگانے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار مسجد سے دل لگانے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار اللہ تعالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات گنایا ہے مسجد میں بیٹھنے والوں کے لئے اللہ ان انعامات حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار کر لیں میرے پاک پروردگار سبحانہ ربی کا رب العزت امہ سفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ